جی اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں ایم ایس کرکٹ اکیڈ میں جہاں پہ محمد سلمان ٹیسٹ کرکٹر ہم آج ان سے گفتو کریں گے جو کہ پاکستان ٹیم انگلینڈ میں روانہ ہو چکی ہے اس کے بارے میں گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلمان ٹیسٹ کرکٹر جنہوں نے پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں اور کافی میچیز کھیلے ہوئے ہیں ان سے گفتو کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز کے والے سے جیسے کہ سلمان بھائی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم کرونا وارس کی وجہ سے کافی دیر بعد کھیلے ہوئے ہیں اور انگلینڈ ٹیم بھی کافی دیر سے کے بعد کھیلے ہوئے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کو انگلینڈ میں جا کے کھیلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلینڈ کو تو اوویسلی بڑا ایڈوانٹیج رہے گا کیونکہ وہ اسٹینڈیس آلیڈی تین ٹیسٹ میچز کھیل چکی ہوگی اور پاکستان کی پروپریشن اوویسلی میچ پیکٹس نہیں ہے تو کافی زیادہ مشکل سیچویشن ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروپریشن وہاں جا کے کس طرح کی کرتے ہیں کرونا بارس کی وجہ سے پی ایسل بھی ڈسٹرپ ہوا پاکستان میں اور پاکستان ٹیم کے جو پلیئر ہیں انہتیس گھڑاریوں کو لے گئے انگلینڈ میں تو کیسے سروائیو کریں گے انگلینڈ میں جا کے انہتیس پلیئروں کو کیسے سروائیو کریں گے کھلانے گے کھلائیں گے دیکھیں جو سیچویشن ہے اس کے مطابق پلیئرز دی جانا تو امپورٹن تھا کہ وہاں پر پرکٹس علاو نہیں ہے دوسرا اگر سیچویشن کی بات کی جائے فرس کلاس کرکٹ وہاں اس سال ہو ہی نہیں ہے اور فرس کلاس کرکٹ نہ ہونے کی وجہ سے بلکلی فریش ایٹموسفیر ہوگا فریش پیچز ہوں گی تو کافی زیادہ مشکل سیچویشن ہو سکتی ہے کسی بھی ایسی ٹیم کے لئے جو آٹ و دے مائچ پرکٹس ہے کافی عرصے سے انگلینڈ میں آپ کا کاؤنٹی کرکر بھی کھیل چکے ہیں تو انگلینڈ کی پیچز کو آپ سمجھتے ہوں گے تو کیا دیکھتے ہیں انگلینڈ میں پاکستان کے لئے دیکھیں انڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرپریشن کس طرح کی ہوتی ہے کس مائنڈ سٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ مشکل ہوگی اور اس کو کس طرح پریشر کو کوپ کرتے پاکستانی ٹیم بولنگ ہمارے پاس ہے سٹرنٹھ ہے لیکن میچ پیکٹس سے اتنی زیادہ عرصے تک دوری رہنے کے بعد میچ کھیلنا اور اسپیشلی انگلینڈ آلری تین ٹیسٹ مائچز کھیل چکا ہوگا پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ سریر شروع ہوگی تو ایک مشکل سچویشن اور مشکل ٹوئر سٹارٹ ہونے والا ہے ازرالیل کی کپتانی کو کیسے دیکھتے ہیں ازرالیل کیا سروائیو کرے گا انگلینڈ میں آئیڈیل ٹیسٹ کرکٹ کے لئے آئیڈیل پلیئر ہے ٹاپ پرفارمر ہے ٹاپ پرفارمر ہے ٹیسٹ کرکٹ کا اس ٹائم میرے خیال میں اور میرے خیال میں ان کو پرفارمر کرنا چاہیے انگلینڈ میں ہمیشہ ان کی پرفارمرنس بڑی اچھی رہی ہے فواد عالم آپ کو پتا کہ کافی دیر بعد ٹیم میں ہن ہوا ہے اس کا کمبائک ہوا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا انگلینڈ میں ان کو چانس دینا چاہیے پاکستان ٹیم میں کھلانا چاہیے ہارس کی غیر موجودگی میں میرے خیال میں فواد عالم کو چانس دیا جائے گا ٹاپ پرفارمر ہے ٹاپ پر فارمر ہے کافی عرصے سے اور ایکسپیرنس بھی ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح کی ٹیم بنتی ہے جانے کے بعد ان کی جو سائیڈ مائچز آپس میں کھیلے ہیں اس پر پرپریشن کس طرح کی ہوتی ہے اس کے بعد ہی اسے ٹیم ڈیسائیڈ ہوگی دیکھیں حضر علی کو کس نمبر پر کھیلنا چاہیے اپنر کھیلنا چاہیے یا امام اللہ کا کھلالا چاہیے یا عبدالی کو کسو کھیلے کر دیکھیں حضر علی کے اتنی زیادہ رات کی کھیل چکے ہیں تو وہ تو دیکھ کے آمل کرسکتے ہیں تو وہ مرامقہ نمبر تین بھی کھلیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور لیفٹ رائیڈ کومبینیشن بہتر رہے گا اسپیشلی انڈیسن کا وی سوئنگ ہوتا ہے تو وہ رائٹ ہنڈر کو تو بہتر رہے گا کہ اگر لیفٹ ہنڈر کے ساتھ اوپن کیا جائے بابر آزم کو کیسے دیکھتے ہیں ٹی ٹونٹی کے نئے کپتان بنائے ہیں پاکستان ٹیم کے ان کو کیسے دیکھتے ہیں بابر آزم کیا ادھر سیریس دے سکتے ہیں ٹی ٹونٹی ورڈ ٹی ٹونٹی میں پاکستان کا ہمیشہ سے چانس رہا ہے اور بابر کی جیسی پرفارمنس رہی ہے سمر سیٹ سے ٹاپ پرفارمر تھے لاسٹ ہیئر جو ان کا دمائسٹک سرکٹ تھا اور بابر کو پچھے سوٹ کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس جو شورٹس ہیں وہ کافی حد تک وہ کھیلتے ہیں اور انگلینڈ کی پچھے کے لیے بڑے ہی سازگار رہتے ہیں شہین شاہ فریدی کو کیسے دیکھتے ہیں شہین شاہ فریدی اس وقت پاکستان ٹیم کی بولنگ کی ستینتھ جو ہے بہت کامی مضبوط ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں شہین شاہ فریدی کیسے جہور دھائیں گے ہوگا سب سے امپورٹن ہے کہ سارے جتنے بھی پاکستان کے بولرز ہیں فیرلیس ہیں زیادہ سے کرکٹ ابھی کھیلی نہیں ہے اور ابھی وہ والی رسپونسیبیلٹی آئی نہیں ہے جو ایک سینئر بولر پر آتی ہے تو میرے خیال میں کافی حد تک خطرناک ثابت ہوگتی پاکستان کی بولنگ مصبا کے ساتھ آپ کھیلے ہوئیں مصبا کپتان تھے جب آپ ویسٹ انڈیز میں کھیلے مصبا کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مصبا کی کافی مشکل سیریز آئی ہے کوچنگ کے بارے پر تو یونس خان کو بھی ساتھ لے گئے ہیں بیٹنگ کوچ بنا کر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہو سکیں گے ایک کام پرسنیلٹی ہے اور بڑے ہی سیٹل پرسنیلٹی ہے اور مشکل سیریز ہے لیکن جس طرح کی پوزیشنز میں انہوں نے پرفارمنسز دی ہیں جس طرح سے ہنڈل کیا ہے تو میرے خیال میں وہ کر جائیں گے ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے یاستر شاہ کو کیسے دیکھتے ہیں کیا ادھر مومنٹ کر سکیں گے بولنگ جیسے وہ کرتے ہیں چانس تو ہوا گرپ ہوتا ہے بال اور ابھی کہنا مشکل ہے کیونکہ فریش پچز پر میچز ہونے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ بلکل بھی نہیں ہوئی ہے گراؤنڈ بھی فریش ہونے ہیں تو کافی ساری چیزیں نئی ہیں کرکٹ کے لئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی سیریز یاسر شاہ اور پاکستان ٹیم وہاں جا کے کھیلتی ہیں کوئی یادگر لمحہ جو آپ پاکستان میں کھیلے کچھ شگر محل محلہ بھی ہوتا ہے جب ڈریسنگ روم ہوتا ہے آپ کھیلے ہوئے ہیں کیا آپ نے دیکھا پاکستان کے تو ایک ایک لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور جو بھی وہاں جتنا بھی ٹائم گزرا بڑا زبردست رہا اور الحمدللہ میں ان لوگ خوش نصیب لوگوں میں سے جن کو پاکستان کی ٹیسٹ کیپ ملی اور انٹرنیشنگ ریکر میں نے پاکستان کے لئے کھیلی تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی اور بڑا ہی خوشگوار رہا ہے کتنی خوشی ہوئی جب آپ کا نام ٹیسٹ ٹیم میں آیا تو اس وقت کیا محسوس کیا آپ نے دل میں اور آپ کو جو رسچہ دار ہیں سامنے آپ کو مبارک بات دی دیل سے تو کیا محسوس کر رہے سے اس وقت ونڈے ٹیٹنڈے میں میری سیلیکشن ہے اس کے بعد چوتھے ونڈے میں جا کے میرے ٹیسٹ میچ کے لئے نام آیا تو بڑا ہی زبردست فیلنگ تھی آپ کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹ کے لئے ریپریزنٹ کریں اور جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں ہمیشہ سے خواب ہوتا ہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا سلمان بھائی آپ جس ٹیم کے خلاف کھیلے وہ ٹیم ٹاپ اوتری ٹیم کالی آندی اسے بولا جاتا تھا کیا ادھر کی وقتیں کیسی تھی ان کے پلئیر کیسے آپ سے پلئیر کافی ان کا قرد ہے کیا پاکستانی پلئیروں کے اتنا قرد تو نہیں ہے لیکن جب بولنگ کرتے ہیں تو پھر کیا محسوس ہوتا ہوگا کچھ اتنا اس ٹیم پر ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں تھوڑا سا زوال چل رہا تھا لیکن پچس کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی اوورال تو وہاں کافی زیادہ اس پر ڈومینٹنگ رہی ہے جس طرح سعید بھائی نے دو ٹیسٹ مائچز میں بیس سے زیادہ کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا عبدالرمان نے کافی زیادہ کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا اور بشو نیویسٹ انڈیز کے لیے کافی زیادہ کھلاڑیوں نے آؤٹ کیا اور کافی زیادہ اس پر ڈومینٹنگ جو ٹیسٹ سیریز رہی وہ کی ویزر سے ختم ہو چکے ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فیصلہ باد میں جیسے ہی کہ فاسٹ بولر بہت زیادہ پائے جاتے تھے اب کو فاسٹ بولر نظر نہیں آ رہا ہے فیصلہ باد میں تو کیا مسئلہ ہے اس کا دیکھیں میں نیا سٹرکچر ہیں ابھی اور ابھی کلپ کا بھی نیا سٹرکچر بننے جا رہا ہے تو ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ابھی آنے والے ٹائم میں جیسی اس پینڈیمک سے ہم نکلتے ہیں تو اس کے بعد جو کلپ ٹرکٹ ہوگی وہ کس طرف لے کے جائے گی ہماری ٹرکٹ کو اور مجھے بہتری کے اثار نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو ہمیشہ امید اچھے گی رکھنی چاہیے آپ ماشاءاللہ بہت اچھی کیاڈمی چلا رہے ہیں اور پاکستان ٹیم میں دوبارہ آپ دیکھ نہیں سکے آپ کو اتنی دیر سے لیکن آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ دل کی کوئی بات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی شیئر کریں دیکھیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سیٹسفیکشن لیول کیا ہے اور الحمدللہ اگر میں جہاں بیٹھا ہوں ابھی شاید مگر بہت زیادہ پاکستان کے لئے کھیلتا تو شاید یہ کام نہ کرتا اور یہ بڑا سیٹسفیکٹری ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں اس طرح کام کر بھی نہیں رہا فیصلہ بانے میں جیسا کہ آپ چھوٹے پلیئر جو چھوٹے چھوٹے نئے پلیئر آتے ہیں ان کو بہت ماشاءاللہ لائک کرتے ہیں کھلاتے ہیں ان کو دیکھیں رسپونسیبیلٹی ہے ہماری ایسے کیا کہتے ہیں آپ لوکل سٹیزن اور پاکستان کی شہری ہوتے ہوئے کہ آپ اگر آپ نے کچھ اچیف کیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے آپ پلیئرز کو زیادہ زیادہ کریں اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ بہتر سے بہتر پلیئرز ہمارے شہر کے آگے آئے ہیں اور پاکستان کے لئے کھیلیں اور یہ ہماری رسپونسیبیلٹی بھی ہے ایسے ایکسپیر کہ ہم زیادہ زیادہ لوگوں کو سپورٹ کریں اور ہمیں سے کوئی اکار پلیئر اگر پاکستان کے لئے کھیلتا ہے تو بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کسی بھی ٹیچر کے لئے کسی بھی کوچ کے لئے سلمان بھائی آپ ماشاءاللہ بہت تف جوب تھی آپ کی وکٹ کیپنگ اور بیٹلنگ کرنا جیسے کہ ایک ٹیم کو بیڈ مون کہا جاتا ہے وکٹ کیپر کو تو یہ ایک نئے پلیئر کو وکٹ کیپر اور بیٹسمن بننے کے لئے کتنا ٹائم لگتا ہے کیا میند کرنی پڑتا ہے لیکن پروسس تو اس کا کافی زیادہ سالوں کا ہے اور بڑے ہی ٹائم ٹیکنگ ہے اور ابھی تک جتنے بھی میں پلیئرز دیکھ رہا ہوں بہتر قولیٹی کے پلیئرز ہیں وکٹ کیپنگ کو تھوڑی کم توجہ دی جا رہی ہے جو میرے خیال میں تھوڑا سا ایک سائن رہے گا کہ وکٹ کیپنگ بڑی امپورٹنٹ جوب ہے اور اس پہ ہمیں توجہ دینی پڑی کیسپیشلی لانگ اور فارور پر دیپینڈ کرتا ہے اگر آپ ٹی ٹویٹی پرفارمنسز دیکھیں آپ کے پر بیس چوائس ہے ابھی زیشان اشرف ہے جس طرح کی پی ایسل کھیلا ہے وہ بھی ایک اچھی چوائس ہوگا ہے اسٹریلیا میں سپیشلی جس طرح کی کٹ پل وہ کھیلتا ہے تو دیپینڈ کرتا ہے دیکھیں پاکستان کی جو لوگ اس کو کرکٹ پر چلا رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے بارے میں پاکستان کی فیچر کے بارے میں جہاں تک میری بات ہے میں جو ہے وہ پریزنٹ میں رہتا ہوں میرا بھی کام جو ہے ایکیڈوی میں جس طرح کر رہا ہوں میں اس پر فوکس کرتا ہوں میں زیادہ سوچتا ہوں نہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں نہ میں زیادہ سوچتا ہوں کیا چل رہا ہے دنیا میں لاس میں ہمارے چینل پر آپ کیا کہنا چاہیں گے بڑی زیادہ زبادہ سکاوش ہے دیکھیں آپ میرا آپ کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزرا ہم نے پولے براؤن میں بڑی زیادہ کرکٹ کھیلی اور ایک اچھا ٹائم گزرا فیصلہ باد کے لئے فیصلہ باد کے لوگوں کے لئے ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے اور ہم کسی مقام پر پہنچیں تو جو کچھ ہم پی بیک کر سکتے ہیں جو کچھ ہم شہر کے لئے لوگوں کے لئے کر سکتے ہیں وہ کریں اور بہتر سے بہتر کریں بہتر لوگوں پرموٹ کریں اور کرکٹ کے لئے بہتر سے بہتر جو کوئی کام کر سکتے ہیں وہ کریں یہ تھے ہمارے ساتھ موجود محمد سلمان تیسٹ کے لکھتے دن سے ہم گفتو کر رہے تھے انگلینڈ ورسیز پاکستان کی جو انگلینڈ میں تور ہو رہا ہے پاکستان تینکیو سلمان بھائی آپ نے ہمیں اپنے کیمٹی ٹیم سے تھوڑا ٹیم دیا تینکیو اللہ حافظ